اسلام علیکم کیسے ہیں گائز ٹھیک ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ ممزان کا پاک میں ہیں سب کو بہت بہت مبارک ہو کمپلیٹ ایک سمجھے ففٹین روزے تو گزر گئے ہیں بس ففٹین رہے گئے انشاءاللہ یہ بھی پیار سے محبت سے اور لا پاک ایسی جیسے فرسٹ گزریں ایسی یہ بھی گزر جائیں تو آج گائز میں آپ کو کچھ چیز کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے انیمالز میں آتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں کوئی کہتا ہے کیٹ ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ڈوگ ہے آپ یقین کریں آپ بھی جب فرسٹ ٹیم دیکھیں آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے ارے کہنا کیا چاہتے ہو لیکن بہت جلد میں آپ کو ملانے گا نہ ہوں انگلیش انگولہ یہ بہر کی بریڈ ہے یہ ہم نے بہر سے امپورٹ کروائی ہے یقین کریں بہت پیاری چیز ہے انشاءاللہ یا آپ گھر میں رکھیں گے یا کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی پہلے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بہت کم پاکستان میں دیکھی ہوگی کیونکہ پاکستان میں بہت کم ہے جن کے پاس ہوتی ہے وہ نہ سیل کرتے ہیں انہوں نے گھر میں یہ بریڈ پالی ہوئی اپنی لیے رکھی ہوئے شوکیا تو چلے میں آپ کو آپ کا ٹائم نہ ضائع کرتے ہو میں آپ کو ملاتا ہوں تو یہ ہے انگلی شمگورہ جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا تو یہ ہے ریبٹ تو یہ بہر کے بریڈ ہے تو فیمل تو ماشاءاللہ کھیل رہی ہے اور یہ اس کی بریڈ ہے یہ اس کے بنی سے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سیون ہوئے تھے لیکن یہ ہے کہ کچھ اس میں اڈیت ہو گئی ہے تو یہ تین رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ آپ دیکھیں گے تو فرس ٹیم آپ کو یہ ہی لگے گا کہ آپ بہران ہو جائیں گے کیا چیز ہے کیونکہ میں نے بھی جب فرس ٹیم دیکھے تھے کافی میں بہران سا ہو گیا تھا میں نے کہا پتہ نہیں کیا کیٹ ہے ابھی بھی کوئی فرنڈز میرا دیکھتا ہے جو بھی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا چیز ہے اس کو دیکھیں یہ دیکھیں اس لیے آپ اٹھا سکتے ہیں اس کی اوپر جو وول ہوتی ہے یقین کریں کہ اس وول سے جو ہے یہ سردیوں کی جیٹے بنتی ہیں اس کی وول بھی بہت قیمتی ہے اور اس کی فیڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں اس کی فیڈ جو ہوتی ہے اس کو پیلٹس کہتے ہیں تو پیلٹس آپ کو آسانی سے بھی مل بھی سکتی اور نہیں بھی مل سکتی اچھا کیونکہ یہ آپ کو زیادہ تر یہ جو باجرے کی شاپ ہوتی ہے مکس جس میں انیملز ہو گئی پیلٹس ہو گئی ان کی جو اخرات ملتی ہے وہاں سے آپ کو اسی لیے مل سکتی ہے تو چالیس کلو کی بھوری ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کھاتے ہیں الفلفا الفلفا بھی آپ کہیں گے کہ یہ کیا چیز الفلفا آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو جہاں سے آپ کو پیلٹس ملیں گے وہاں سے آپ کو الفلفل مل جائیں گے لیٹ لیٹ کا بتائیں حکومت مر گئی ہے بھڑوت کھا رہی ہے دل اتنا بھیج رہا ہے کیا کچھ کہنے کا نہیں چار چار گھنٹے دو دو گھنٹے لیٹ باندے کہ یہ اپنی کبر میں جلانگے کیا بھڑوے رنڈی کے بچے گالی ہے تو میں بھٹوں گی کیوں پیٹ کو نہیں کھاتے ہیں دل بھرتے ہیں فکر سے کہ زیادہ لگ کے نہیں آ جائے پھر بھی حرامی کے بچے نہیں سننا ہے کنجر کے بیٹ تو یہ ہے پیر ہے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ماشاءاللہ فیمیل ہے کافی ہلدی ہے کافی یقین کریں کہ اس کو خوراک بھی ہم ایسے دیتے ہیں بلکل فریش و صاف صدری دیتے ہیں اس کو زیادہ تر آپ جو ہے فروڈ دیں گے فروڈ میں ان کی جو فیوریٹ ہے وہ اندوانہ ہو گیا جو اس کے علاوہ سے یہ کھاتے ہیں یہ ان کی شوک سے اور یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو بلیڈ ہوتا ہے اور ان کا ویٹ اگر آپ نے بڑھانا ہے تو سب سے بیش چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے الفلفا اس سے جو ہے اس کا ویٹ پڑھتا ہے ابھی ماشاءاللہ اس ٹائم تو آپ ویڈیو میں نہیں دیکھ سکتے سمجھ سکتے ہیں اس ٹیز کو لیکن اس کا کافی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ویٹڈ ہے یہ اور یہ بریڈ اس ہی کی ہے یہ تین بنیز اس ہی کی ہیں ماشاءاللہ سیون دیئے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ فور جو ہے ان کی ڈرہت ہو چکی ہے اچھا تو اگر آپ یہ گھر میں پالنا چاہتے ہیں تو اس کی کچھ باتیں ایسی نہیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب میں بھی فرس ٹائم جب ہم نے اپورٹ کی ہے میرے بڑے بھائی نے تو کچھ باتیں ہمیں زیادہ تر نہیں پہتا تھی کچھ تو ہم نے یوٹیوب سے ساری جو ہے سرچ کر کے دیکھ لی تھی اور زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ آپ کو میں بتا دوں گا آپ پوری ویڈیو میں جڑے رہے ہیں اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو کمپلیٹ اس اچھا تو پیٹس کے بارے میں میں نے کافی آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے اور یقین کریں کہ ہمارے گھر میں ہماری فیملیز کو بہت لائک کرتے ہیں اور ہمیں بہت پسند ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی ہمارے گھر کی ایک ممبرز ہیں تو یقین کریں کہ اگر ان کے پاس بچے سے لے کر بڑے تک سب جو فیملی ہیں ان کو ہمیں اوپر گھر میں رکھا ہوئے روم میں ان کی کافی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کے کیج ان کے کمپلیٹ سیٹنگ ہم نے بات کی ہوئی ہے دوسرا یہ پانی آپ نے ان کو دیلی فریش کر کے دینا ہے ایک صبح کے ٹائم بھی اور سیکنڈ ٹائم میں بھی ان کی کوشش یہ کرنی ہے کہ خورات میں بھی سفائی ہونی چاہیئے پانی میں بھی سفائی ہو چاہیئے اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے زیادہ تر کہ ان کو کوئی نہ کوئی بوڈی پر مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انفیکشنز کی وجہ سے یہ مر بھی سکتے ہیں جو سب سے خاص پوائنٹ کی بات بتانی ہے کہ ان کی آپ نے کیئر بوڈ کرنی ہے جیسے آپ کے گھر میں بیبیز ہوتے ہیں چھوٹے جیسے آپ ان کی کیئر کرتے ہیں ایسے ان کی بھی کیئر کرنی ہے کیونکہ یہ زیادہ سردی سے بھی یہ ڈیٹنکی ہو سکتی ہے زیادہ گرمی سے بھی یہ مار سکتی ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی جگہ آپ رکھ رہے ہیں کہ جہاں موسم جو ہے جیسے بھی گرمیاں ہوگی ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنے کہ ان کو تھنڈی جگہ میں رکھنے یا ان کے لئے کولر لگا لیں یا سٹینڈ فین ہو گیا یا چھت کا فین تو کوشش یہ ہی کرنے کہ ان کی وہ جگہ تھنڈی ہونی چاہیے کیونکہ ان کی جسند پر ان کی بوڑی پر جو بھول ہوتی ہے وہ بہت ہٹب ہوتی ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کا خطرہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ یقین کریں ہم نے تو جب سے رکھی ہیں تو آج تب کوئی ایسی پروبلم نہیں ہوئی تو میل جو ہے اس کا نام ڈبا ہے پوری فیملی اس کو ڈبا کہتی ہے پیار سے اور جو دوسری جو ہے کیا نام فیمل جو ہے اس کو نکی ڈبی کہتے ہیں کھوپڑی تو یہ ہمیں پیار سے نام رکھیں کی اوپر ماشاءاللہ سے پھر اس کا جو بڑا بیٹے اس کا نام جیلی ہے جی اس کا جو سیکنڈ بیٹے کا نام ہے وہ ہے لیلا اس کو ہم پیار سے لیلا کہتے ہیں کیونکہ وہ جو آپ نے لیلے دیکھے ہوں گے اس طرح کا بنا ہوگا ہے نا کافی ہیلڈی ہے وہاں ایسے لیلے کی تھی کون ہیں لوگ کہاں سے آتے ہیں جو ہے اس کا نظام ہے تو اس کو ہم نے لیلے کا نام رکھا ہے اس کی اوپر ابھی یہ جو 3 جو آپ دیکھ لیں گے دیکھیں کافی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں کافی زبردست ہیں یہ ابھی ہمارے سب آدھی ہیں گھر کی بریڈ ہے تو ہمارے سب کافی محصوم ہیں یہ اور ریبٹوں کی طرح نہیں ہیں جو اور ریبٹ ہوتے ہیں ان کا آپ کو پتا ہوگا زیادہ تر بولز کر لیتے ہیں زمینوں میں سراغ کر کے مٹی میں بچے دینا ہے کچھ یہ کس ٹائپکن نہیں ہے یہ آپ جو ہے جب بھی بریڈ لیں گے یا رکھنا چاہیں گھر میں تو آپ کوشش یہ ہی کریں گے ان کے لیے کیج رکھیں گے جو لوگ کا کیج ہوتا ہے اس کیج کے اندر جو ہے یہ بریڈی بھی کرتے ہیں اور اسی کیج میں رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کے ساتھ آج بہت میں نے کہہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس بارے میں میں نے کمپلیٹ ایک بلوگ بنا کی اینڈ تک آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے لیکن ان کا جو بھی دیکھتا ہے فرسٹ ہے اس کو تو کوئی اوری چیز لیکن یہ ہے کہ بچوں سے آپ کو فیل ہوگا بچوں سے آپ کو پتا چلے گا یہ ریبٹ ہیں لیکن یہ تھوڑے سے جب بڑے ہو جاتے ہیں تھری منت کے ہو جاتے ہیں پھر بالکل ان کا نہیں پتا چلتا یہ ریبٹ ہیں یا کیٹ یا ڈھوڑ ہیں بس پھر آپ سے یہ تو اچھا یہ ہے ڈبا یہ ہے میل یہ ماشاءاللہ اسی کی بریڈ ہے یہ بنیز جو میں نے آپ کو بتائیں یہ دیکھیں چلانگ مارنے والے کافی ایکٹیو ہے لیکن بہت خطرناک بھی ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے زیادہ آپ تنگ کریں تو آپ کو اس کی سری میں جو ہے ایک آواز آئی گی کرچ کرچ والی پھر یہ چک مارنے کے چکروں میں ہوتا ہے ایسے تو یہ بڑے یہ کمیاب ہو چکے یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ڈبا کمیاب ہو گیا یہ نکل گیا پھول طرف یہ غائب ہو گیا تو ابھی دیکھتے ہیں فیمل کو دیکھتے ہیں وہ کہاں بیٹھی ہوئی اچھا تو فیمل یہاں چھپکے بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہے دیکھیں ماشاءاللہ ڈبو ڈبو نکل آونا پلیز آج او ڈبو آج او ویڈیو میں بتانا ہے آپ کو کہاں چھپے ہوئی نکلو تو گائز تو اس کا تو نکلنا ہے تو ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اس بریٹ کے بارے میں اگر آپ نے اور بھی پوچھتے ہیں میں ڈیسرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا تو انشاءاللہ آپ نے جو بھی اس بارے میں پوچھتے ہیں تو میں آپ کو ٹوٹیل نور بھی بتا دوں گا اپنا بہت حیال رکھیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ اوڈیو میں بہت جل جائیں گے اور اللہ حافظ